بادشاہوں کی سیرت کا بیان المختصر وہ ظاہری و باطنی حسن کی ویسے بادشاہ کی نظر میں مقبول ہو گیا تھا اور اکل مندوں نے کہا ہے کہ مالداری دولت سے نہیں بلکہ دل سے ہوتی ہے اور بڑائی بزرگی عمر سے نہیں بلکہ اکل سے ہوتی ہے اس کے ہم پیشہ اس منصب سے حسد کرنے لگے اور اس پر ایک خیانت کا جھوٹا الزام لگا کر اسے مروانے کی لاحاصل کوشش کی جب دوست مہربان ہو تو دشمن کیا کر سکتا ہے بادشاہ نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ ان کی دشمنی کی وجہ کیا ہے اس نے جواب دیا بادشاہ کی حکومت خدا کے زیر سایہ ہمیشہ قائم رہے میں نے حاسدوں کے سیوہ سب کو راضی کر لیا ہے کیونکہ وہ تو تب ہی راضی ہوں گے جب مجھ سے نعمتیں چھین لی جائیں اور میں بادشاہ کا منظور نظر نہ رہوں میں تو بس اتنا کر سکتا ہوں کہ کسی کا دل نہ دکھاؤں میں حاسد کا کیا کروں جو خود دکھی ہے اے حاسد تجھے موت آ جائے تاکہ تُو دکھ سے نجات پائے کیونکہ اس دکھ کی تکلیف سے صرف موت ہی نجات دلا سکتی ہے بدقسمت چاہتا ہے کہ خوش قسمت اپنی دولت اور منصب سے محروم ہو جائے اگر چمگادر کی آنکھ والا شخص دن کی روشنی نہیں دیکھ سکتا تو اس میں سورج کا کیا قصور اگر تم سچ سننا چاہتے ہو تو اس قسم کی ایک ہزار آنکھوں کا اندھا ہو جانا سورج کے تاریخ ہونے سے بہتر ہے